ہلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان کا قومی جانور مارخور کے بارے میں ہے کہ مارخور کیا ہے کیا خورا کھاتا ہے کہاں رہتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کا یہ قومی جانور اور دنیا میں جانوروں کی نیاب ترین نو میں واقع ہے مارخور کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ ان پہتر سیونٹی ٹو جانوروں میں شامل ہے جن کی تصویر عالمی تنظیم بریج جنگلی حیات کے نائنٹین ہنڈیڈ سیونٹی سکس میں جاری کردہ خصوصی سکھجات کے مجبوع میں شامل ہے دوستو جنگلی بکرے کی خصوصیت کا حامل یہ خوبصورت جانور گلکد بلتستان کی ٹھنڈی فضاؤں کے علاوہ کشمیر، چترال اور کلاش کی سر سب سواتیوں میں پہا جاتا ہے پاکستان کے علاوہ یہ قیمتی اور کم یاف نو بھارت، افغانستان، ازبکستان اور تاجک سکران کے کچھ علاقوں میں بھی اس کی اقسام پہ جاتی ہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں بالک مارخور کی تداد پچی سو یعنی کہ دھائی ہزار سے بھی کم ہے دوستو مارخور پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور چھے سو سے چھتیس سو میٹر کی بلندیوں تک پہ جا سکتا ہے دوستو اس کے قد و کامت میں نمائیاں اس کے مضبوط اور مڑے ہوئے سینگ ہیں جن کی لمبائی ایک سو ترتالیس سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ اس کا وزن ایک سو چار کلو گرام تک ہوتا ہے اور انچائی اس کی ایک سو دو سنٹی میٹر تک ہوتی ہے مارخور کی تین اقسام مشہور ہیں جن میں اسطور مارخور بخورائی مارخور اور قابلی مارخور شامل ہیں دوستو مارخور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا نشان بھی ہے مارخور فارسی کے الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں مار کے مینی ساپ اور خور کے مینی ہیں کھانے والا مارخور کے متعلق بہت سے لوگ کہانیاں بھی مشہور ہیں ان مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو مارکار اس کو چبا جاتا ہے اور اسے جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے چھاک نکالتا ہے جو نیچے گیر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے اور جیسے پت سامپ کے کٹنے پر تریارت کے طور پر استعمال کر جاتا ہے دوستو اس طرح کی مزید انفرمیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی آپ کو ہر ویڈیو برواقع مل سکے شکریہ